موسیقی اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے سن تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتح کر دیا وزیر اعظم شہباز شریف کا تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپطال بنانے کا اعلان وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تھر میں عظیم ترقی و خوشحالی کے منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے ملک میں زلزلے سے جب حق افراد کی تعداد نہ ہو گئی سی ڈی اے کا بلند امارتوں کمرشل پلازوں کے معاینے کا فیصلہ زلزلے کے بائیس خیبر پختون خاکہ زلہ سواد سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے ماہل بلوچ کو ننن اور ننڈوئی نے اکسایا ترجمان وزیر اعلا بلوچستان کا کہنا تھا کہ گریرتار خاتون ماہل بلوچ خود دہشتگردی کا اعتراف کر رہی ہے کل ادم تنظیم میں ہماری خواتین اور بچوں کو ناپاہ کا زائم کے لیے استعمال کر رہی ہیں پولیس ایف آئی اے کو عمران خان کے خلاف کاروائی سے روکنے کا حکم واپس لاہور ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی گئی ہیں اب حکم امتنائی کو برقرار نہیں رکھ سکتے عمران خان سامیر پارٹی رہنماؤ اور ورکرز کے خلاف ایک سو تیس مقدمات درج ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کینید میں سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کینید کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کینید میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant ہیڈلائنز آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں ہیڈلائنز آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کو کی راستے ہیں موسیقی We rise by lifting others. Lie to immigration. موسیقی وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سن میں 1320 میگا وارڈ شنگھائی الیکٹرک تھر اور 330 میگا وارڈ تھر نووہ تھر منصوبوں کا افتتح کر دیا مزید تفصیلات اس رپورٹ میں وزیراعظم محمد شہباز شریف نے سن تھر پارکر میں تاریخی منصوبوں کا افتتح کیا وزیراعظم محمد شہباز شریف نے تھر پارکر سن میں 1320 میگا وارڈ شنگھائی الیکٹرک تھر اور 330 میگا وارڈ تھر نووہ تھر منصوبوں کا افتتح کر دیا اس موقع پر وزیراعظم شہباز شریف نے تھر پارکر کے لوگوں کے لیے اسپتال بیانے کا بھی اعلان کیا وزیراعظم شہباز شریف نے تھر پارکر میں افتتحی تقریب سے خطاب میں کہا کہ آج پورے پاکستان کے لیے خوشی کا دن ہے تھر کے سہرہ میں 330 میگا وارڈ 1320 میگا وارڈ بجلی منصوبے کا افتتح ہوا دہائیوں کی محنت پلاننگ مربوط حکمت عملی کی بدولت سہرہ سنت میں بدل چکی ہے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تھر کوئلہ 100 سال تک 1000 میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتا ہے جو بجلی تھر میں بن رہی ہے اگر امپورٹڈ کوئلے پر جائے تو اور وہ ڈالر خرچ ہوں گے منصوبہ پاکستان کی ترقی کا موجب بنے گا اور بن رہا ہے وزیر آزم نے کہا کہ تھر کا کوئلہ 1000 میگا وارڈ بجلی پیدا کر سکتا ہے جو بجلی یہاں بنائی جا رہی ہے اگر امپورٹڈ کوئلے پر بنائی جائے تو اربو ڈالر خرچ ہوں گے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ تھر میں عظیم ترقی و خوشحالی منصوبے کا آغاز ہو چکا ہے یہ منصوبہ آنے والے سالوں میں بے پناہ تقویت پہنچائے گا وزیر آزم نے کہا کہ سی پیک کا سورج یہاں آب و تاپ سے چمک رہا ہے انہوں نے کہا کہ مل کر پاکستان کو موجودہ مشکلات سے نکالیں گے پاکستان کے وسیطر مفاد میں ہمیں اپنے مفادات کو بالائے تاک رکھنا ہوگا پاکستان کی ترقی کے دشمنوں کو شکست ہوگی کل ہی پاک فوج کے افسران شہید ہوئے ہیں اگر ہم ان دہشتگردوں کو پناہ دیں اور ڈال بنائیں تو یہ ناقابل برداشت ہے جس کی اجازت نہیں دی جائے گی ملک میں دہشتگردوں کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا وزیر آزم نے کہا کہ گزشتہ روز پاک فوج کے جوانوں نے ملک کے لیے قربانی دی پاکستان ہم سب پر مقدم ہے ہمیں اپنی ذات کو ملک پر قربان کرنا پڑے تو کوئی درہیخ نہیں دہشتگردی کی کسی صورت اجازت نہیں دی جائے گی ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک نو افراد جا بہت جبکہ سیکڑوں افراد سخمی ہو گئے مزید احوال اس رپورٹ میں ملک میں گزشتہ روز آنے والے 6.8 شدت کے زلزلے سے اب تک نو افراد جا بہت جبکہ سیکڑوں سخمی ہو گئے زلزلے کے باعث خیبر پختونخواہ کا زیلہ سوا سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے جہاں ریسیو کا کام بھی جاری ہے زلزلے کا ملکس اغوانستان کوہ ہندو کش اور گہرائی 180 کلومیٹر تھی خیبر پختونخواہ میں زلزلے سے دو افراد جا بہت ہوئے جبکہ صوبے میں مختلف مقامات پر 66 افراد زخمی ہوئے سوابی میں گھر کی چھت گرنے سے پانچ افراد زخمی چتران میں چھت اور دیوار گرنے سے دو افراد زخمی ہوئے پاکستان کے تین صوبوں پنجاب خیبر پختونخواہ اور بلوچستان سمیت جنوبی ایشیا کے مختلف ممالک میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے تھے زلزلہ نو بچ کر 47 منٹ پر آیا جس کے جھٹکے کافی دیر تک محسوس کیے گئے ریسکیو ون ون ٹو ٹو کے مطابق دیر لوئر میں شدید زلزلے سے خاتون جابہک اور 60 افراد زخمی ہوئے زخمی ہونے والے افراد مختلف اسپتالوں میں زیر علاج ہیں زلزلے سے کئی گھروں کی چھتیں اور دیواریں گر گئیں پروونجرل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی خیبر پختونخان نے زلزلے سے ہونے والے نقصانات کی ریپورٹ جاری کر دی ہے ریپورٹ کے مطابق زلزلے سے 20 مکانات کو جسوی طور پر نقصان پہنچا ہے جبکہ جابہک ہونے والوں میں دو بچے اور دو خواتین بھی شامل ہیں اسپتال ذرائع کے مطابق 193 زخمی سیدو شریف لائے گئے جس میں تیرانوے فراد زخمی اور باقی ڈر کی وجہ سے بے ہوش ہوئے اٹھارہ مریض اب بھی داخل ہیں جبکہ باقی کو فارح کر دیا گیا اب تک کی اطلاعات کے مطابق بھی اس کے قریب گھروں کو نقصان پہنچا ہے قلگت بلتستان کے علاقے اسطور میں لینڈ سلائڈنگ کے باعث راستہ بلوک ہو گیا اسلام آباد کے علاقے ایچ 11 میں خدادات ہائٹس بلڈنگ کو نقصان پہنچا ریپورٹ کے مطابق گزشتہ روز پاکستان میں 6.8 شدت کا زلزلہ آیا زلزلے کا مرکز اغوانستان کا ہندوکش پہاڑی سلسلہ تھا زلزلے کے بعد 3.7 کا ایک آفٹر شاک بھی آیا نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ آتھارٹی نے گزشتہ روز ملک کے بیشتر مقامات پر زلزلے کی نقصانات کی اپتدائی ریپورٹ چاری کر دی جبکہ پاکستان میں گزشتہ روز حوالناک زلزلے کے بعد کیپٹل ڈیویلیپمنٹ آتھارٹی نے بلند و بالا امارتوں اور کمرشل پلازوں کے معاینے کا فیصلہ کر لیا میڈیا ریپورٹ کے مطابق شہر اقتدار کی بیشتر امارتوں کے پاس امارتوں کا تکمیلی سرٹیفیکیٹ ہی نہیں اس نوابات کے دہاتی علاقوں اور ایچ تھرٹین میں بے شمار امارتیں بیلڈنگ کنٹرول کی منظوری کے بغیر کھڑی ہو چکی ہیں ماضی میں مارگلہ ٹاورز کی منہدم امارت کے پاس بھی تکمیلی سرٹیفیکیٹ نہیں تھا سی ڈی اے کے ڈیپٹی ڈیریکٹر بیلڈنگ کنٹرول کے جانب سے جاری مراستے کے مطابق امارتوں کے مالکان اور ڈیویلپرز کی دھرڈ پارٹی جانچ پر تال کی جانی چاہیے اس سرٹکچر کی جانچ سے قدرتی آفات اور حاصلات کے نتیجے میں جانی نقصانات کا تحفظ ممکن بنایا جا سکے گا شہریوں کو امارتوں کی صاحب و تعمیرات سے مطالق آگاہی پراہم کی جائے چیرمن سی ڈی اے کی ہدایت پر امارتوں کا سروے ہوگا جس میں بلند و بالا رہائشی اور کمرشل امارتوں کی صاحب اور تعمیرات کا جائزہ لیا جائے گا ترجمان وزیر علیہ بلوچستان بابر یوسف زائی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماحل بلوچ خود دہشتگردی کا اعتراف کر رہی ہے جبکہ ادار مزید تفتیش کر رہے ہیں مزید جانیں گے اس سپورٹ میں ترجمان وزیر علیہ بلوچستان بابر یوسف زائی نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار خاتون ماحل بلوچ خود دہشتگردی کا اعتراف کر رہی ہے جبکہ ادار مزید تفتیش کر رہے ہیں کوئٹا میں وزیراعلا بلوچستان عبدالقردوس بزنجو کے ترجمان بابا یوسف زائی نے دی آئی جی سی ٹی ڈی اعتزاز گواریا کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ڈی نے کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سے ماہل بلوچ کو گرفتار کیا تھا جس کی ننن اور نندوئی نے اسے اکسایا وزیراعلا بلوچستان عبدالقردوس بزنجو کے ترجمان بابا یوسف زائی کا کہنا ہے کہ ماہل بلوچ کی ننن اور نندوئی یوسف بلوچ اس وقت ایران میں ہیں جنہوں نے ماہل بلوچ کو اس جانے پراغب کیا بابا یوسف زائی نے کہا کہ جو خود کچھ جیکٹ ماہل سے برامت ہوئی وہ کسی اور کو دینی تھی ماہل بلوچ کے حوالے تمام ثبوت موجود ہیں اور ماہل بلوچ کا شہر کل ادم تنظیم بی ایل ایف کا کمانجر تھا گریفتار خاتون ماہل بلوچ کا تعلق ایک کل ادم تنظیم سے ہے یہ خاتون کل ادم تنظیم کے سہولت کار ہیں تورانے تفتیش اس نے اعتراف کیا کہ وہ کل ادم تنظیم کے لئے کام کرتی ہے بابا یوسف زائی نے مزید بتایا کہ کل ادم تنظیم میں ہمارے خواتین اور بچوں کو ناپاک ازائن کے لئے استعمال کر رہی ہیں یہ عمل انتہائی افسوسناک ہے کل ادم تنظیم ہماری روایات کو رون رہی ہے ماہل بلوچ کا شہر بیبرک ایک تنظیم کی کاروائی میں مارا گیا تھا انہوں نے بتایا کہ خاتون ماہل بلوچ کا نندو یوسف بلوچ کا لدم تنظیم کے سر براد ڈاکٹر اللہ نظر کا قریبی عزیز ہے وزیر آنہ بلوچستان عبدالقدوس بزنجوں کے ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بلوچستان کی ماں بہنوں اور بچوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خود کو استعمال نہ ہونے دے یہ بیان صرف ہم اپنی بلوچستان کی ماں و بہنوں کو یہ میسیج ہم کرنے کنوے کرنے کے لیے دلوارے کہ دیکھیں آپ کو غلط استعمال کیا جاتا ہے آپ کی ذہن سازی کی جاتی ہے آپ کو ورغلایا جاتا ہے اور پھر بعد میں آپ کو عون نہیں کیا جاتا اس بیان میں اگر آپ دیکھیں سب سے بڑی جو چیز ہے وہ ایک یہ بات نکل رہی ہے کہ کس طرح ایک معصوم خاتون کو یا بلوچستان کی کسی معصوم بیٹی کو بچی کو ورغلایا گیا اس کی ذہن سازی کی گئی اور اسے اپنے نفاق ازائل کے لیے استعمال کیا گیا پریس کانفرنس کے دوران ماہل بلوچ کا ویڈیو بیان بھی چلایا گیا واضح رہے کہ گزشتہ ماہ کوئٹا کے علاقے سیٹلائٹ ٹاؤن میں لیڈیز پارک کے قریب سی ٹی ڈی نے خاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے خودکوش جیکٹ برامت کی تھی ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق جیکٹ میں چار کلو گرام دھما کا خیص مواد موجود تھا ملزمہ کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا خاتون دہشتگرد ماہل بلوچ کا حدف اہم تنصیبات اور سیکیورٹی فورسز تھی ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق سوشل میڈیا پر دہشتگرد تنظیم کے جانب سے خودکوش حملہ اور خاتون کو مسنگ پرسن بنانے کا پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا جو بے نقاب ہو گیا سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے چوبیس مارچ تک نیب اور انٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روح دیا مزید جانیں گے اس رپورٹ میں سابق وزیر آزم عمران خان کے خلاف درج مقدمات کی تفصیلات کا کیس لاہور ہائی کورٹ نے چوبیس مارچ تک نیب اور انٹی کرپشن حکام کو عمران خان کی گرفتاری سے روح دیا جبکہ پاکستان تحریک انصاف کے چیرمن اور سابق وزیر اعظم عمران خان سمیت پی ٹی آئی رہنما اور کارکوران کے خلاف کل ایک سو تیس مقدمات درش ہو چکے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کے خلاف درش مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیس کی سمات ہوئی سرکاری وکیل نے بیان حلپی کے ساتھ ریپورٹ جمع کروائی دوران اس سمات فواد چودی نے سرکاری وکیل سے مقامہ کرتے ہوئے کہا کہ کیا بیان حلپی ریپورٹ کے ساتھ لگا ہے جس پر جسٹس تاریخ سریم شیخ نے رمانس لیے کہ یہ پوچھنا آپ کا کام نہیں بگل گئے عدالت کا کام ہے فواد چودی نے کہا کہ ہم تو سمجھتے تھے سو مقدمات ہیں لیکن یہ تو سو سے زائد ہیں وکیل ازر صدیق نے کہا کہ آج پنجاب میں عمران خان کے خلاف درش مقدمات کی تعداد 84 ہے جبکہ عمران خان کے خلاف اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 33 ہے کل پنجاب میں چپن اور اسلام آباد میں مقدمات کی تعداد 33 فواد چودی نے کہا کہ عمران خان کے خلاف گھنٹوں میں مقدمات درج ہو رہے ہیں جسٹس تاریخ سلیم شیخ نے رمارک دیئے کہ ایف آئی اے اور پولس نے مقدمات کی تفصیلات پیش کر دی ہیں اب حکم امتنائی کو برقرار نہیں رکھ سکتے بعد ازر عدالت نے نائب اور انٹی کرپشن کو عمران خان کے خلاف 24 مارچ تک کاروائی سے روک دیا عدالت نے عمران خان کے خلاف کاروائی نہ کرنے سے مطالق پنجاب پولس ایف آئی اے کی حد تک حکم امتنائی واپس لے لیا مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد موسیقا